ایک روز حضرت موسیٰ اکام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری ہر بات مانتا ہے تو آج میری سفارش بھی کر دے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسی سفارش اس شخص نے کہا اللہ سے کہہ کہ مجھے روز روز ترسا ترسا کر دینے کے بجائے میری ساری زندگی کا رزق ایک ہی بار دے دے حضرت موسیٰ نے کچھ سوچا پھر حامی بھر لی اس روز اپنی ملاقات کے دوران حضرت موسیٰ نے اللہ سے اس شخص کی سفارش بھی کر دی اللہ نے کن بھی کہہ دیا اگلے روز حضرت موسیٰ کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس شخص کے گھر پر لوگوں کا حجوم تھا لوگ کھا رہے تھے پی رہے تھے خوش تھے حضرت موسیٰ نے اس شخص سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا آپ کی دعا قبول ہو گئی مجھے میری ساری زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا جب جیب بھری تو مجھے اپنے عریب قریب اور بھی بہت سے غربہ اور فقراء نظر آئے مجھ سے رہا نہیں گیا سو میں نے اپنا رزق ان سب کے ساتھ بانچنے کا فیصلہ کر لیا حضرت موسیٰ مسکر آئے اور اپنی راہ ہو لیے بات آئے گئی ہو گئے کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ کا پھر وہیں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس شخص کے ہاں پہلے سے زیادہ لوگ جمع ہیں اس کا لنگر پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو چکا ہے اس شخص سے تو ملاقات نہ ہو سکی مگر اس روز حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اب تک تو اس شخص کے حصے کا رزق فتم ہو جانا چاہیے تھا پھر کیا ہوا اللہ نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنے حصے کا رزق میرے بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا اب جو میں اسے دے رہا ہوں وہ برکت ہے ہم کتنے ہی نادار کیوں نہ ہوں ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ اگر پیسہ نہ ہو اناج نہ ہو لباس نہ ہو تو وہ خوشی ہو سکتی ہے مدد ہو سکتی ہے دھارس ہو سکتی ہے اپنی کل کائنات کا جائزہ لیں پھر اس میں سے جو بھی فیل وقت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے مستحقین تک پہنچا دیں پہلے گھر والوں سے شروع کریں اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس دیکھیں اس کے بعد رشتہ داروں میں تلاش کریں پھر کہیں جا کر انجان مستحقین کی باری آتی ہے رمضان ہو یا عید ہر کوئی انجانے میں صرف انہی پیشاور گداغروں کا پیٹ پھرتا ہے جو ہاتھ پھیلائے نظر آ جائیں جبکہ پہلا حق تو ان سفید پوشوں کا ہے جو مارے شرم کے کسی سے اپنی ضرورت بیان بھی نہیں کرتے یہ انہی کی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے یہ سوچ کر دولت جمع کرنا کہ جانے کل کیا ہو اللہ پر توقل نہ ہونے کی ایک نشانی ہے جس نے آج دیا ہے کیا وہ کل کو نہیں دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ سب چھین لیں ہمارے یہاں مساجد اور درباروں پر تو کروڑوں روپے لگا دیا جاتے ہیں اگر زندہ انسانوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے پھر لوگ چوری چکاری دھوکہ دہی اور لوٹ مار پر اتر آتے ہیں انسانیت امارت سے زیادہ اہم ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں دیئے ایک درہم کو وہ سبتر گناہ کر کے واپس کرے گا اللہ کے وعدے پر ایمان ہے تو آج ہی اپنی کمائی کا دس فیصد خلق خدا کی بہبود کے لیے وقف کر دیجئے اس کے بعد اپنے رزق کو بڑھتے دیکھئے غالباً حضرت علی کا قول ہے کسی کا تم سے اپنی ضرورتوں کو بابستہ کر لینا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے اللہ سبحانہ تعالی بے نیاز ہے چاہے تو صرف دعاوں سے بھی قسمت بدل سکتا ہے مگر صرف دعاوں پر اکتفا کرنے والے کچھ لوگوں کا حال ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا اس عبادت گزار شخص کا ہوا جو برسوں اللہ کے سامنے گڑ گڑ آتا رہا اے اللہ میری لوٹری نکال دے مجھے بے حساب دولت دے جب کئی ہفتوں تک کچھ نہ ہوا تو وہ شخص خصے سے کہنے لگا اللہ میں تیرا اتنا فرما بردار ہوں اتنا اطاعت گزار ہوں آج تک تجھ سے صرف لوٹری جیتنے میں مدد مانگی وہ تو کر دے لمحے برباد بادل گرجے اور اللہ کا جواب آیا اے آدم کم از کم لوٹری کا ٹکٹ تو خرید لے موسیقی 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 موسیقی